اللہ یکیمون السلاة ویوتون الزکاة ویوتون الزکاة وهم راکیون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا السلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحَبُوبَ رَبِ الْعَالَمِينَ اللَّهَ رَبُ الْعِزَدِ حَمْدُ وَسَنَا سِحْبِارِ حَبِيبِ حَبِيبِ كِبْرِيَا شَبِ اَسْرَادِ دُولَا بَعِسِ عَرْبُ وَسَمَا وَالِيِ عَرَبُ وَعَجَبُ وَالِيِ مَدِينَةِ صَحِبِيبِ مُعَتْتَرْتَ سِنَا سُرُورِ قَلْبُ سِنَا رَاحتِ قَلْبُ جَانَ جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَالِهِ وَأَصْحَابِ وَبَارَقَوْ سَلْمَانِ بَارْقَهِ بے قَسْ پَنَادِ اندر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے تو بات نہائی تھی واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ پا کے جس نے اندر اسی سارے حاضران ربِ کائنات دا کروڑھا شکر ہے جس نے اے مبارک دن ایک مرتبہ پھر سانو عطا فرمایا اور اس جمعت المبارک کے اندر مہجڑی آیتِ کریمہ آپ حضراتِ سامنے تلاوت کیتی ہے مستعوالِ نال میں چند باتیں آپ دے گوشت گزار کرنے دی کوشش کرانگا جس سستیرِ بارج میں آج ذکرِ خیر کرنا ہے وہ سستیرِ نامِ نامی اس میں گرامی مولا علی کررم اللہ و جہاول کریم اکیس رمضان المبارک آپ دی شہادت دینے اور اٹھارہ طریق جس دن آپ مزرب لگیں اور مزرب لگن تو تین دن بعد آپ دا آپ دی شہادت ہو گئی تو اسے والے نالی میں مولا کائنات مولا علی کررم اللہ و جہاول کریم آپ دی شان اچ پرانے پاک بھی آیتِ کریمہ پڑیئے جڑی آیتِ کریمہ میں آپ حضراتِ سامنے پڑیئے اس تشانِ نظور یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی کررم اللہ و جہاول کریم نماز ادا فرمارے نے اور مسجد دروازے دیکھے آکے ایک بندے نے صدا کی تھی کہ یا اللہ میں غریباں میری کوئی مدد کرے کسے نے جدوں کوئی مدد نہیں کی تھی کہ حضرت علی المرتضی نماز ادا کر رہے تھے اس بندے نے اندہ دی بار گئے چھے گلہ کی تھی مالکہ میں تیرے کاردس ہم نے آکے بلاند آواتنال صدا کی تھی ہے کہ میری صدا کسے نے سنی نہیں تھی منوں کسے خیرات نہیں دیتی تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی قرزم اللہ بچہ کل کریم آپ نے کن چواز آئی آپ نے اپنی انگلی تو انگوٹھی اتار کر اس بندے والصدقہ فرمائی ربِ قدوس نوح علی دی ادا انی پسند آئی کہ ربِ کائنات نے قرآن لازل فرما چھڑے بے شک اللہ تو اڈا مددگار ہے خود رسول بھی تو اڈا مددگار ہے کہ او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نماز ادا کر دینے پھر زکاة میں دینے وَهُمْ رَا کے اون ہمیں رکودی حالتیں جی کیوں نہ ہوں تو ادائِ علی کو اللہ نے قرآن بنایا ہے اور تاریخ الخلافہ والے لکھ دینے کہ حضرت علی پاکوں نے جنہ دی شانوچ قرآن پاک دی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں بلکہ ترین سو آیات ربِ قائنات نے قرآن ایک نازل فرمائی تو جس دی شان ہے چھانے قرآن پاک نے تین سو آئیت آئیاں مجھ جیسا نکمہ اس علی دی شان کا محق ہو ہو کس طرح بیان کر سکتے ہیں حضرات مولا کائنات مولا علی کررم اللہ ہو وجہہ القریم آپ اوہ ہستی بالا بکار میں قسیرہ مجسر نشد ہی سعادت با کعبہ بلادت با مسجد شہادت کائنات کس ہے نوے مقام نہیں ملے آ کہ اوہ دی بلادت اقرابے اندر ہوئی ہوگے تے شہادت مسجد اندر ہوئی ہوگے اے مقام رب کائنات میں ہیں صرف صرف حضر طلی پاک مہی اطاف فرمایا کہ آپ دی بلادت بیت اللہ شریف اچھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت علی دی بلادت بلادت بیت اللہ شریف اچھ نہیں ہوئی میں کہا اساں علی نوں اس واسدہ نہیں منیا کہ علی دی بلادت بیت اللہ وچھ ہوئی یاد نہیں ہوئی اے پتہ ایک چلیا علی دی علی جس کا مانا ہے فلندی والا علی بلادت ہے اگر قابے میں پیدا ہوا تو علی کا مقام بڑا نہیں اگر قابے سے باہر پیدا ہوا تو مقام گھٹا نہیں علی کسی کے بڑھانے سے پڑھتا نہیں اور کسی کے گھٹانے سے گھٹتا نہیں اگر کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں علی کسی کے بڑھانے سے گھٹا نہیں علی کسی کے بڑھانے سے بڑھتا نہیں جو کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں تو ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ بلادت بیعت اللہ میں ہوئی ہے ہم نے اس لیے مانا ہے کہ وہ علی ہے ہم نے حضرت علی کو اس لیے مانا ہے کہ وہ علی ہے اور جو مقام حضرت علی المرتضی کررہ ملا ہو یہ مقام تو اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ تین سو آیات حضرت علی کی شان میں قرآن میں موجود ہیں اور جو رسول اللہ نے مقام عطا کر دیا ہے لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی روحوں کا روحی علی تیرا جسم میرا جسم علی تیری روح میری روح علی تیرا خون میرا خون علی تیرا گوشت میرا گوشت تو یہ نسبت ہی بہت پولند ہے علی تیمامِ آلِ سُنا تاہمہ نہیں فرمایا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا stap ہاں میں تیری نسلیں پاک میں ہے بچا نور اس알zeń موسیقی 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 زبان پلی تو دیتے علی علی کریں الٹا علی تیرے تیرے نراز ہوئے گا راضی نہیں اگر علی نو راضی کرنا چاہنا ہے تو علی دا ذکر پاک زبان نر کرے گا کیونکہ علی دا ذکر اللہ دا قرآن کر رہے ہیں علی دی شان اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں مصطفیٰ دا فرمان بیان کر رہے ہیں تو ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے جو سنت و شریعت کی خلاف وردی کرتے ہوں اور نام علی کا لیتے وہ چندے کو جڑے جڑے مردی وڈے لالے اساں ہوں دا اندر ویکھنے اساں ہوں دا عمل ویکھنے چندے لالا کے علی دا ذکر کرن علی تا علی پاک زکر دا حق ادا نہیں علی دی سنت شریعت عمل کر کر رب کعبہ دی قسم علی ہوئے چدی کدھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ملانگو رہاں کدھی پڑی نہیں نہیں سمجھے تو ان میری گل حضرت علی المرتضی کوئی نماز قضا نہیں تجیڑا علی دا چر سکتا سوٹا لاک نعرہ مار دا انہیں کدھی پڑی نہیں علی دی شان بیان کر رہے ہو کر رہے ہو وہ بے عدمی کر رہے ہو کر رہے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا دتے فرمان علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ قضی بے وضو پھڑے آج قرآن میری گلدہ جواب نہیں تو اٹھے پڑے ہے دسو قضی بغیر وضو تو قرآن پاک ماتھلا ہے کیوں نہیں لانتے ہو اللہ دا کلام اے پاکے میرے آقا کہہ دے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ جب قرآن پڑتے وقت وضو کرتے ہو تو علی کا ذکر کرتے وقت بھی وضو کیا کرتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں علی پاک کا کیا مقام ہے اور کیا اس کی شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میں عرض کیتی ہے پیر عوید حضرت علی ورگا اتنی نماز قضاء ان لگی سیتے ڈوبتہ سورج واپس آگیا او بھی قضاء نہیں ہوئی حضور نے فرمایا قضاء پڑھنیاں کے ادا عرض کیتی حضور میں قضاء بھی پڑھاتے ہو جاڑی پر آج میں اداعی پڑھنی ہیں لوکا نمان پتہ لگ جائے مصطفیٰ کون ہے مرتضیٰ کون ہے مصطفیٰ تے مرتضیٰ شان لوکا نمان پتہ لگ جائے 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 جائےTwitter نبی پاک نے سورج نو کیوں کھچے ہی بھائی علی اثر پڑے اللہ کرے میرے جملے تجھ سمجھ جاؤ میرے نبی نے انگل دے اشار نال سورج نو کیوں کھچے ہاں واپس کیوں اللہ نے جو بتا سورج پڑتایا بھائی علی اثر پڑے تیب ملانگو رہاں اثر ہی کھچ نہیں پڑے لکھیاں ہوئے پتا لانگیا ہوئے لیکن ہر بندے رو پتا نہیں لگا میرے دسننا مقصد دے وہ علی نے کلیاں کلیاں پڑھی ہیں فجر دی فجر دے ٹائم تے پڑھیئے زور دی زور دے ٹائم تے پڑھیئے اثر دی اثر دے ٹائم تے پڑھیئے مغرب دی مغرب دے ٹائم تے پڑھیئے اشار دی اشار دے ٹائم تے زہرین تے مغربین نہیں نہیں سمجھ آئی تھا یہ صرف آج کے موقع پہ یہ زہرین اور مغربین یہ اس کی اجازت ہے آج کے موقع اس کے علاوہ کہیں بھی یہ جائے تھے یہ روز ہی پڑھی کھڑے نہیں سمجھ آئی تھے تو نبی پاک لے انگری دے اشار دے سورج واپس کیوں کیتا ہے علی اثر پڑے بعد بختہ تم ہی پڑے آگا جے علی دے سنت دے عمل کرنا ہے دے پڑے آگا آئے نری پوٹی نا پیا کر چرس دے سوٹے ہی نا لائے کر میں نے ایک بندہ کہاں دا جی تسی سانو پوٹی تو منہ کر دے میں کہاں خیر اندھا جدہ اسی پی لینے تو موہ چو علی علی نکڑ دیے علی علی یہ حرام تے نانا ہوئی جدہ پی لینے موہ چو علی علی نکڑے میں کہاں باد بختہ تینوں اجے پتہ ہی نہیں جی تو پلیت شاہ اندر جائے تے پاکی علی علی کر کے باہر نکڑ جائے وہ اندر رہی دی کیونکہ اسی کہنے انہاری نے بوٹی پی دی دے نا پایا زن ونگا اے چوٹھی تو مت اے لائے نا اس چوٹھی کام ملنگا اے چوٹھی تو مت اے لائے نا اس چوٹھی کام ملنگا میں ارض کیتی ہے اے پیرو بیتے حضرت علی پاک ورگا ایک مرید علی پاک دی باہر گیچا گیا ارض کیتی یا آئے علی سفرتے جا رہے ہیں آج لوگ کی کہنے میں علی مشکل کچھ آنا علی کہا رہے ہیں میری انگوٹھی مشکل آل کرے تھے انگوٹھی پھڑ لیں تھے ٹرپیا جنگل ہی ٹریا جانتا ہے کون شیر نے حملہ کی تا حضرات انہیں سوچے آ کوئی گالہ نہیں درنا قادے وازتے اے جنگل دا شیر جدا تُو غلام ہو اللہ دا شیر تینوں کبران دی کلوڑے کمبیا نہیں جسمتے پسینہ نہیں آیا ہوئیو ڈر گیا ہو بے شیر الوے کے نہیں وہ دے دل چے سوچائے شیر کی گال دے کی جے جنگل دا شیر ہے جدا تُو غلام ہو اللہ دا شیر آئے اصد اللہ دل قال انہیں علی پاک نے جڑی انگوٹھی عطا کیتی اے ان لوگ کو انہیں انگوٹھی سامنے کیتی آئے شیر انگوٹھی بے کھی پچھے مڑ کے داؤنا شروع کر دیتا انہیں شیر کدھی کھلو کے اسمان وال تک دے کدھی پچھے تک آئے ہو بندہ جدو انی پاک دی بار گی چایا علی پاک نے مسکر آکے فرمایا اے بیلی آ او چگڑ وڑا باکیا او میں سن آو کہ تم آپ سن آئیں گا عرض کیتی جناب او تھے تے میں کلائی سا تا نو پتا کہ میں چل گیا انی پاک بولے او پیری کاد آئے جڑا مرید نو ڈور کے پھر پیچھا نہ کرے پتا یاب نو حال دا پتا یاب نو حال دا او مندیا نو گڑ لانا او مندیا نو گڑ لانا او مندیا او مندیا اگر تو انہوں میرے تطر سندہ کو تھوڑا جن نامی تا میرے نالی پڑ لو چلو میرا بسا نکل جائے تس یہاں تو نکل ہی جائے چنگ آئے او مندیا نو گڑ لانا آنا او مندیا آج جڑا لی پاک دا ذکر بازو چوک گے کرے جنہ گڑ اتا کھڑے کتن گڑ دھلے کرے بازو لہران کے حالی پاک دا ذکر کرے پتہ آئے آپ نو حال دا پتہ آئے آپ نو حال آئے آئے کیمرے والے جرا کیمرہ گمہ کے او بندہ تکا جرا علی دے جے کرتے بازو کھڑے نہیں کر دا پتہ تے چلے او مندن والا کون او پتہ آئے آپ نو حال دا او مندیا نو گاڑ لانا او مندیا نو گاڑ لانا ہوندہ لانا نو گاڑ لانا او مندیا نو گاڑ لانا موندہ کام لاج پال لانا دا او مندیا نو گاڑ حضرات انہیں علی پاک نو گل سنانا شروع کی تی علی پاک نو کین لگ جناب جن نرش پی آجان دا سا اکو شیر ملے آ انہیں میرے ول بکھے آ میں انگوٹھی سامنے کی تی شیر پچھے مڑ کے دوڑ علی پاک بولے آسمان وال تقدازی کے نہیں ہمیں کیا جناب قدی میرے ون تقدازی قدی آسمان وال فرمایا پتہ ہی ہو کی کہنا چار یاسی اے سرکار تسی بہتر جان دے آپ نے فرما یا رب گائنات دی بھر گاویچ او معافیاں پہ مگ دا سی مولا معاف کر دے منو نہیں سی پتہ جدے حملہ کی تائے او علی دا مری منو نہیں سی پتہ جدے اتے میں حملہ کر تائے او علی دا مری سر کیوں نا آکھے میں مری دا ہا علی دا میرا پیشو علی یہ مری دہ علی دا میرا پیشو علی یہ میرے پیر دا سوال لی دنیا دا ہر ولی یہ میرے پیر دا سوال لی دنیا میرے پیشو پیشو دا سوال لی دنیا پیشو 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 فرمائے لولا علم شخص لکا ماریا اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو آدھی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا کائنات اگر کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا آیا ایک بندے دعویٰ کر دیتا اپر میں علی میرا علم علی دے علم زیاد ہے دعویٰ کر دیتا میرا علم علی دے علم زیاد ہے انہوں نے اسی نہ پتا علی کون آئے بندہ سی یعویٰ انہیں اعلان کر دیتا میرا علم علی دے علم زیاد ہے حضرت علی پاک دے خیال ہے بندے نو میرنا چاہی دے جیڑا بندہ دعویٰ کرے میرا علی علی دے علم زیاد ہے جیڑا بندہ سامنے آیا حضرت علی نے فرمایا اچھا بھائی تیرے کو بڑا علی علی دے علم زیاد ہے ہنے کہا جی بیل کون میرا دعویٰ علی دے علم زیاد اچھا آپ نے کہا جی بیل کون دے سامنے آپ نے آتھا جی کر کے پیچھے کیتا موٹھ بند کر کے سامنے کی تھی فرمایا داسا میری موٹھ چکی ہے ہنے سوچ چند تو بات کیا لگ دو سو میل تیک پہاڑی ہے جی دے مرگی نے دو انڈے دیتے سان ایک انڈا تو انڈی موٹھی ویچ چھے آپ نے موٹھ کھولی تے انڈا موٹھی ویچ علی پاک نے فرمایا علم تے تیرے کھڑ ہے پرے تینوں علم ملیا کتو آندہ جی میں اپنے نفس دی نفس دی نفی کتی ہے جی بجاتو اے علم ملے نفس دی نفی کر حضرت علی پاک مسکر آکھے فرمان لگے واقع گال تے ٹھیک ہے بندہ پاک مومن نام ہوگے اگر اپنے نفس زیر کر رہے وہ دی نفی کرے انہو کوج نہ کوج مقام تے مردہ ہی بڑی بھئی گالے توں اپنے نفس دی نفی کر رہے انہیں کہ بلکل نفس دی نفی کر نا پکی گالے پکی گالے کے میں نفی کر نا جو ایک نے خلاف چل نا سامنے کھلو نڑک رہ نے آپ نے فرما آیا میں تے نو کلمے دی داد دی نا اپنے نفس کو اچھ کی آگ دائی آئے آئے بندہ تے غیر مسلم سی نا نفس کر گا پڑ کلمہ بولو تا صحیح تے پھر علی دی جڑا وعدہ کی تا سی پورا کرنا پی آرہ پی نفس دی نفی کرنا آج کلمہ نہیں پڑنا تے ہون دینوں پڑ نہیں پی کیونکہ نفی کریں گا تے پھر بچے گا یہ ہے علی اور ان کے علم کی کیا باتیں ان کے علم کی کہ دو بی بی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تی بار گئے چاہ گئی ہیں تے آ کے کین لگ ایک نے پتر پھڑیا ایک نہیں تی واقع پتر میرا واقع میرا حضرت علی پاک نے حضرت ابو بکر بلائیا انہ دا فیصلہ کرو انہ دا فیصلہ کرو حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم آپ نے فیصلہ کی کی تا فرمائے ایک قرآن جو دلیل پیش کریں گا اللہ دا قرآن قرآن قدی ملا فی اولاد کم حضر انہ عورت مقابل مرد دو گنا اے قرآن دلیل پیش کر دیتی اے دا عملی نمونا تسی پیش کرو اے نا بی بی ایک ایک برطن دے دیو تینا انہ پردی چا جا کے اپنا دود چوڑ کے لیان تی دود جدا پتلا ہوگے تی اور نو دے دے آئے یہ ہے علی کا علم آئے اہمیں نہیں آکھا فرمایا لَوْلَا اِلْمُ شَكْسَ نَقَانَ عَلِي اگر کوئی کائنات نے علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا مندہ اٹھ کے گنر لگا جناب میرے گارے کے جانوار ناؤ کتہ اتنا بکری ہے او دا گوشت کھانا جائز ہے یا نجائز ہے جانوار حلال کے حرام علی پاک نے فرمایا اگر پاؤنکے تے حرام اگر نہ پاؤنکے تے حلال 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 او دی فطرت چنگی نے اسی کہندہ کدی پاؤنک دا کدی نہیں پاؤنک دا آپ نے فرمایا اچھا کہا کھا ویتے حلال نہ کھا ویتے حرام آندہ جناب کدی کھا کھا لین دا کدی نہیں کھان دا آپ نے فرمایا لتا بار کٹ کے پوے تے حرام اگر اندر کر کے پوے تے حلال آندہ جناب کدی لتا بار کٹ کے بیندے کدی اندر کر کے بیندے فرمایا پانی زبان بار کٹ کے پیوے تے حرام اگر اندر رکھ کے پیوے تے حلال آندہ کدی زبان بار کٹ کے پیندے فرمایا پھر سبا کر لو اوچری نکڑ آئے تے حلال اوہ نہ نکڑے تے حرام نہ نکڑے تے اور یہ علم ہے حضرت علی کا کس کا علم ہے آقا اکلام نے فرمایا ان نظرو بلا وجہ علی عبادت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت عدائے مطلب قطن نہیں علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت استغفر اس کا یہ کہیں بھی مطلب نہیں کیونکہ ساتھ مسئلک تے مولوی انہوں میں تقریر کر دیا سونے ہیں جنہیں ترجمہ کی تعلی والو بکھنا عبادت خدا دی جنہیں شیر پڑے علی والو بکھنا عبادت خدا دی یا جنہوں نے یہ کہا ہے علی کی طرف دیکھنا خدا کی عبادت ہے یہ ترجمہ بلکل غلط ہے یہ ترجمہ ٹھیک نہیں صرف عبادت کا لفظالی کو دیکھنا عبادت ہے اور عبادت ہر عبادت اللہ کی نہیں ہوتی عبادت کسے کہتے ہیں ہر اس نیک عمل کو عبادت کہتے ہیں جس میں نیکیوں میں اضافہ ہو جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو اور وہ ہر عبادت اللہ کی نہیں ہوتی اس کی میں مثال دے رہی ہوں آپ راستے میں جا رہے ہوں راستے میں پرانٹے پڑے ہوں آپ اٹھا کے تو دوسری طرف پھینک راستے سے ان کو ہٹا دیں تو یہ بھی عبادت ہے لیکن اس میں آپ کی نیکیوں میں اضافہ اچھا کام اللہ کو پسند ہے لیکن ہر اچھا کام اللہ کی عبادت نہیں اگر دو مسلمانوں کی آپ صلح کرا دیتے ہیں تو اس سے رابر راضی ہوتا ہے یہ عبادت اللہ کی نہیں 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 عجیب ہی نہیں سمجھتی تو علی کو دیکھنا عبادت ہے اس سے رابر راضی ہوگا کیونکہ میرے نیک بندے کی زیارت کر رہا ہے لیکن یہ عبادت اللہ کی نہیں ہے اللہ کی عبادت وہی ہے جو سربت حجود ہو کر کی جائے اس کی بارکہ میں کھڑے ہو کے کی جائے تو یہ نہ ظلم کیا کرو کہ علی کو دیکھ نا اللہ کی عبادت ہے ارے حامد علی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتے تو تم اللہ تک پہنچا رہے ہم تو علی کو عثمان سے عالی نہیں سمجھتے حضرت علی کو عمر سے عالی نہیں سمجھتے ابو بکر سے عالی نہیں سمجھتے ہم تو علی کا نمبر چوتھا مانتے ہیں ابو بکر پہلے عمر دوسرے عثمان اور علی چوتھے تو تم ڈائریکٹس کو خدا تک پچھا رہے ہو تو مصطفیٰ کا فرمان پھر سچا ہو گیا کہ دو گمرو دو گرو گمراء ہوں گے ایک وہ جو علی تجھے سرے سے نہیں مانے گا اور ایک وہ جو تجھے اللہ تک پچھا دے گا آج دونوں ہی موجود ہیں سننی وہ ہیں جو علی کو وہاں مانتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہم علی کو وہاں مانتے جہاں علی کا مقام ہے یہ مت کہا کرو جب حضور نے یہ فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے تو صحابان عرض کی حضور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو علی کا زمانہ مجسر ہی نہیں آئے گا وہ علی کی دید نہیں کر سکیں گے تو پھر آقا علی صلی اللہ وآلہ سلام نے فرما ذکر و علی عبادت اگر وہ علی کا ذکر ہی کرتے رہیں گے تو ان کا پل پل عبادت میں گزرتا رہے عرض کی حضور پھر ایک وقت ایسا بھی تو آسکتا ہے کبھی علی کے ذکر پر پبندی لگ گئی تو پھر کچھ لوگ کہیں گے علی کا ذکر نہ کیا کرو تو فرما حب علی یہ نہیں عبادت اگر ذکر پہ کوئی پبندی لگائے گا تو جو دل سے علی سے پیار کرے گا اس کا بھی ایک پال عبادت میں گدرے اس کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے تو یہ ہے علی اسے بات عزی کہنے علی کہنا علی سننا علی پڑنا علی لکھنا علی کہنا علی پڑنا علی کہنا علی رکھنا ہر پل گزرتا ہے میرا عبادت ہی عبادت میں ہر پل گزرتا ہے میرا عبادت ہی عبادت میں منٹ رہ گئے پانچے تو منو بھائی نے فرمائش کی تھی کہ عزی تلیدہ کسیدہ پڑنا 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 کیونکہ میں ہمی روزہ رکھا ہے تو زور بھی میرا بتیرا لگ گیا پڑتے میں تہاں سکھ رہا جی تسی میرے نل کو ساتھ دے ہوگے پڑنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑنا کسیدہ ملکے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علیدہ پڑنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑنا کسیدہ زہرہ تشہو ہر پیرہ تپیرے میں کیا جسامہ کے ڈا امیرے تہت سراتوں عرش اولادائیں تہت سراتوں عرش اولادائیں سارے تسارا رکبہ علیدہ پڑنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑنا کسیدہ ملکے رگاؤ نعرہ علیدہ پڑنا پڑنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑنا کسیدہ ایک قیام پالے ایک خاص پالے جیڑا خاص پالے جیڑا خاص پالے زہرہ دلالے نانے دے دینتوں گردن کٹائی نانے دے دینتوں گردن کٹائی گیٹا عظیم کنبا علیدہ پڑنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑنا کسیدہ جو گیا میں درتے پھنکے سوالی عزت ملی جگتوں نرالی جو گیا میں درتے پھنکے سوالی عزت ملی یہ جگتوں نرالی تائیوں لوگ میں کوں آدھے کلندر تائیوں لوگ میں کوں آدھے کلندر سکھاں مگر میں علی دی کھلی دا پڑنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑنا کسیدہ ملکے لگاؤ نارا لگا 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 نارا ہی دری کسیدہ کسیدہ شکریہ